اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں حارون احمد پاکستان فارنگ مرخوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت ہوں گے دوستو آگ میں اپنی ورک شاپ خانوار غلی میں مجود ہوں تو ہم نے ایک سٹیل کا مکسر تیار کیا ہے تو اس کے بارے میں زائر بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس کا ریٹ وغیرہ اور اس کی خصوصیات جی اسلام علیکم والیکم اسلام زیر بھائی کیسے ہیں الحمدللہ حارون بھائی آپ ٹھیک ہیں سٹینلیس ٹیل میں تیار ہے چالیس کلو اس کی کبیسٹی ہے تین سے چار منٹ میں یہ چالیس کلو آپ کا پورڈر مکس کرے گا تین سے چار منٹ میں چالیس کلو یعنی کہ ایک من پورڈر جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو موٹر ہیں وہ کتنے امپیئر کی یعنی کہ کتنی اس کے دو ہاس پاور کی گئر موٹر ہے ٹھیک ہے پچاس آرپیم یعنی ایک منٹ میں پچاس چکر ہیں اور یہ دو سو چکروں میں آپ کا چالیس کلو مکس کرتا ہے ٹھیک ہوگی اس کا جو یہ ڈرم ہے یہ سارا سٹیل میں تیار کی ہے ٹوٹر جو اس کا ڈرم ہے اس کے اندر شاپٹ ہے سپائل پٹیں ہیں یہ سٹیل میں ہیں اچھا اس میں لوہے کا بھی ہمارے پاس ہے جی اس میں لوہے کا بھی موجود ہے پہلے لوہے کام بناتے رہے ہیں اس کا کیا ریڈ تھا اس کا ریڈ سر پینتالیس ہزار تھا اور اس کا کیونکہ یہ سٹیل ہے سٹیل جو ہے نا وہ زنکو وغیرہ نہیں لگتا تو تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے تو یہ کافی دیر جو ہے نا وہ چل جاتا ہے اس کا کیا ریڈ رکھا ہے اس کا پینسٹھ ہزار پھینسٹھ ہزار پھین ٹھیک ہے اچھا اس میں مکسر کا بتا دیں اور کیا کیا چیز مکس ہو سکتی ہے اس میں ہم واشنگ پورڈر مکس کر سکتے ہیں پورڈرز مکس کر سکتے ہیں ونڈا مکس کر سکتے ہیں کیمیکلز جو پورڈر فارم میں چیزیں ہیں وہ ہم اس میں مکس کر سکتے ہیں جو سالڈ چیزیں ہیں پورڈر والی ہیں ان کو ہم اس میں مکس کر سکتے ہیں صحیح ہے دوستو یہ دیکھ لیں آپ تسلی سے دیکھ لیں گیر موٹر لگی اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور سٹیل سٹیل کا بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے نا یہ اٹومیٹک اس کو یعنی کہ دوسری طرح نہیں کرنا پڑتا یہ لگا ہوا اس کو چلا کے دکھائیں یا ویسے یا اپنا یہ حرون بھائی اس طرح یہ چلتا ہے نا تو اس کا دروازہ نیچے بند ہوتا ہے دو منٹ تین منٹ ہمارا موال مکس ہوتا ہم دروازہ کھول دیتے ہیں یہ آٹومیٹکلی خود ہی خالی ہویا دوستو ابھی لائٹ نہیں تھی نہیں تو بجلی سے ہم چلا کے آپ کو دکھا دیتے لیکن یہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے یہ نیچے رکھنا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں تو یہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ خالی ہو سکتا اور یہ کام بھی اس سے لے رہے ہیں اچھا زہر بھی اس کی کوئی گرنٹی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بار ہے اس کی گرنٹی ورنٹی کلیم سب کچھ یہ ہی ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگے گا اس کا جو ہم نے فریم بنا رہا ہے وہ اچھے اور اچھی گیج میں بنایا ہے موٹا فریم بنایا ہے اس کی انا ویلڈن ٹوٹی ہے گیر موٹر ہے یہ جاپان ہی ہوتی ہیں باہر سے آتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی اندر سے بھی اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ابھی تک تو ہمیں کوئی کمپلین نہیں آئی کتنے بھی آج تک ہم مکسر دے چکے ہیں کسی پارٹی نے اس کی کلیم نہیں کیا باقی الحمدللہ اچھی چیز بنی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ بہتر ریزلٹ آئے گا دوستو یہ ایک چھوٹا مکسر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اچھا یہ چھوٹے سے چھوٹا کتنے کلو کا بن سکتا ہے اور بڑے سے بڑا کتنے کلو کا بن سکتا ہے ہم دس کلو سے لے کے پانچ سو کیجی تک تیار کر سکتے ہیں دس کلو سے لے کے پانچ سو کیجی تک پانچ سو کیجی تک کر سکتے ہیں اس میں آپ لوہے میں بھی بنوا سکتے ہیں سٹیل میں بھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھا آپ نے دس کلو سے لے کے پانچ سو کیجی تک کس طرح کا بھی مکسر لوہے میں یا سٹیل ہے سٹیل میں تیار کروانا تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں تو دوستو یہ دی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسندے جاؤں گی اگر پسندے جائے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میں اپنا نمبر جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں جس بھائی کو یہ مکسر وغیرہ ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ ضرور کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات